ملک میں کورونا وائرس میں اضافہ بدستور جاری ہے رازدھانی دلی بھی ایک بار پھر کورونا وبا کی ایج زد میں آگئی ہے اور ہر دن کورونا کے معاملے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں غزشتہ دن دلی میں گیارہزار چار سو اکیانویں کورونا کی کیس درج کیے گئے جبکہ بہتر لوگوں کی موت ہو گئی دلی میں لگتار بڑھتے کورونا کی کیسز کے بیس سرکار سخت فیصلے لی رہی ہے ونیسپتالوں میں انتظامات کی کمی کھلنے لگی ہے دلی کے وزیرالہ ارونت کے جیوال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بہت ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلیں ہر زابطے کی پاسداری کرتے ہوئے ہی گھر سے باہر نکلیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے فورن سی بی ایسی کے پیپرز رد کیے جانے چاہیے کہ جیوال بولی کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر فیصلہ ہے آرونت کے جیوال نے بتایا کہ دلی میں اسپتالوں کے ساتھ اب بینکٹ ہالز کو اٹیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسپتالوں سے کم خطرے والے مریضوں کو بینکٹ ہال میں لے جائے جا سکے دلی کے اسپتالوں میں جو سرجری ویٹنگ میں ہیں انہیں ابھی روکا جا رہا ہے صرف ایمیرجنسی مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور ابھی سی بی ایسی کے اگزیم آنے والے ہیں چھے لاکھ بچے دلی میں سی بی ایسی کے اگزیم میں بیٹھیں گے ایک لاکھ کے قریب ٹیچرز اس میں شامل ہوں گے یہ بہت بڑے ہارٹ سپارٹس بن سکتے ہیں بہت بڑے سطر کے اوپر کرونا فیل سکتا ہے بچوں کی زندگی بچوں کی صحت بچوں کا سواست ہمارے لئے بہت ضروری ہے میری ہاتھ جوڑ کے کیندر سرکار سے اپیل ہے کہ سی بی ایسی کے اگزیم کو کینسل کر جائے اور اس کے ایوز میں کوئی اور طریقے نکالے جا سکتے ہیں یا تو آن لائن کا کوئی طریقہ یا انٹرنل اسیسمنٹ کر کے اس کے بیس کے اوپر اس بار بچوں کو پاس کیا جا سکتا ہے لیکن سی بی ایسی کے اگزیم کینسل کرنے بہت ضروری ہیں ابھی جو ریپورٹ آئی ہے میرے پاس پچھلے چوبیس گھنٹے میں ساڑھے تیرہ ہزار کیسز ہو گئے ہیں یہ ریپورٹ ابھی تھوڑی دیر میں اور ریپورٹ میں اور کافی سارا ڈیٹا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ریلیز ہوگی ریپورٹ ساڑھے تیرہ ہزار کیسز کافی زیادہ ہیں نومبر میں جو پیک آئی تھی اس میں ساڑھے آٹھ ہزار کیس تھے اس کے مقابلے ساڑھے تیرہ ہزار کیسز آہ granddaughter ہمارے ہو گئے ہیں اس بار جو ویو ہے بہت ہم سب جانتے ہیں بہت خطرناک ویو ہے اس میں یوٹ کافی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اس والی ویو میں اور اس والی ویو میں بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یوٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا یواؤں سے اپیل کرنا چاہوں گا ابھی ہمارا پاس جو ڈیٹا پچھلے دس پندرہ دن کا ڈیٹا وہ یہ دکھاتا ہے کہ 45 سال سے کم عمر کے جو لوگ جو کرونا کے پیشنٹس ابھی تک آئے ہیں اس میں 65% پیشنٹ 45 سال سے کم عمر کے ہیں